موسیقی موسیقی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ وید بریگا آج میں بناؤں گی کرسپی فرائی چکن اس کے لئے میں نے تین سے چار کےجی لیک پیس لیا ہے امام لیک پیسوں کو میں نے دو حصوں میں کٹ کے ان کو مزید چھوٹے چھوٹے کٹ لگائے ہیں تاکہ مسالہ اچھے سے ان میں جذب ہو سکے تین سے چار کےجی چکن کے حساب سے میں نے ایک کپ سرکے کا لے کر اس کو سارے چکن پر اچھی سے لگا کے ایک گھنٹے کے لئے میں نے اس کو رکھ دیا تھا ایک گھنٹے کے بعد میں نے چکن میں سے سارا سرکہ ڈرین کر دیا اب میں ان میں باقی کے تمام مسالے ڈالوں گی پہلے میں نے اس میں شامل کیا ہے سویا سوس چار کھانے کے چمچ پھر میں نے ایک چمچ مسترڈ پیسٹ کا لیا تین کھانے کے چمچ لسن پیسٹ دو کھانے کے چمچ ادھرک کا پیسٹ چاڑھ مسالہ دو کھانے کے چمچ نمک دو کھانے کے چمچ کوٹیوی لال مرچیں ایک کھانے کا چمچ تین سے چار لیمون کا رس شامل کیا ہے مزید میں نے اس میں شامل کیا ہے کالی میرچ پوڈر ایک کھانے کا چمچ تین کھانے کے چمچ کوٹاوہ دھنیا اور تین کھانے کے چمچ میں نے اس میں چکن پوڈر شامل کیا ہے تین کھانے کا چمچ میں نے اس میں چکن تکا مسالہ جب ڈالا ہے اور دو کھانے کے چمچ اس میں میں نے لاد مرچ پورڈر شامل کیا اب میں اس کو اچھے سے مکس کر کے پوری رات کے لیے اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی بارہ سے چودہ گھنٹے کے بعد اب میں اس کو فرائی کرنے لگی ہوں میں نے ایک کلو میدہ لیا ہے اس میں میں نے چار چمچ کون فلار کے شامل کیا ایک چمچ میں نے اس میں کالی مرچ پورڈر ڈالا ہے دو چمچ میں نے اس میں چکن پورڈر کا شامل کیا ایک کھانے کا چمچ نمک کا شامل کیا اور اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی میں نے چندر یک پانی کا ایک باول لے لیا اب میں ایک ایک پیس اٹھاؤں گی اور اس کو میدے کی اچھی سی کوٹنگ کروں گی میدہ میں نے اچھے سے اس کو کوٹ کر لیا اب باقی کا ڈسٹ کر دوں گی جو ایکسٹرا میدہ ہوگا وہ میرا ڈسٹ ہو جائے گا دو سے تین سیکنڈ کے لیے میں نے اس کو پانی میں ڈیپ کرنا ہے پھر میں نے اس کو نکال کے دوبارہ سے میدے کی کوٹنگ کرنی ہے اس سے پہلے میں تین سے چار پیس کو میدے میں کوٹ کر کے ریڈی کر لوں گے اور اس کو پہلے ہم فرائی کریں گے جب پیس فرائی ہو جائیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ دوسری لیئر تیار کریں گے ساتھ کے ساتھ ہی اس کو کوٹ کرنا ہے اور فرائی کرنا ہے تمام پیسز کو ایک ساتھ کوٹ کر کے نہیں رکھنا نہیں تو آپ کے پیس کرسپی نہیں بنیں گے فرائی کرنے کے لیے تیل کا استعمال کرو ہیں آپ گیر یا تیل کوئی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میرا تیز بہت گرم ہے جب آپ پیس ڈا رہے ہوں تو چولے کی آنچ آپ کی تیز ہونی چاہیے تین سے چار منٹ کے بعد آپ اس کی فلیم کو کم کریں گے اس دال کے ساتھ آپ نے اس میں چمچ نہیں لانا تین سے چار منٹ کے بعد آپ نے اس کی فلیم کم کرنی ہے اور اس کی سائٹ چینج کر کے اس کو کور کر کے آپ نے پندرہ منٹ کے لیے اس کو کک ہونے دینا ہے پندرہ بیس منٹ کے بعد چکن اندر سے بھی اچھی طرح پک چکا ہے اس کا کلر بھی بلکل خراب نہیں ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل لائٹ گولڈن کلر ہے اس کی آنچ بلکل دیمی ہے اور میں نے اس کو ہلکی آنچ پر ہی پندرہ منٹ کے لیے کوک کیا ہے اور یہ دیکھیں بلکل کرنچی سے کرسپی سے فرائیڈ چکن تیار ہو گئی ہے پیس کو کوٹ کرنے سے پہلے اس کو میدے کو اچھی سے چھان لینا ہے پھر دوبارہ سے ویسی کوٹنگ کرنے جیسے کہ ہم نے پہلی بار کی تھی یہ کہ تیل آپ کا بلکل گرم ہونے چاہیے آنچ آپ کی تیز ہونی چاہیے تین منٹ کے بعد آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنیا اور آنچ کو بلکل دھیما کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ نے ڈھک کے کوک ہونے دینے پندرہ منٹ کے بعد چکن پیس اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں بلکل کرسپی سے ہے اور اندر تک یہ پک چکے ہیں اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ پیس اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں اگر ہم اس کو دھیمی آنچ پہ پندرہ منٹ کے لیے یہ بیس منٹ کے لیے پکائیں گے تو یہ شکایت آپ کی دور ہو جائے گی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تھینکیو موسیقی 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 موسیقی